نمستے مطروں ہم بات کریں گے کبیر پرمیشور کے بارے میں پہلے یہ ویڈیو دیکھئے اپنا اتماؤں تیمور لنگ سے لے کر اورنگ جیب تک سات پیڑھی یعنی سات پیڑھی نے راج کیا اورنگ جیب کے بعد دلی کا دو راج تھا وہ چھوٹے چھوٹے ٹوکڑوں میں بٹی گیا تھا پرماتما نے ایک روٹی کھا کے تیمور لنگ کو سات پیڑھی کا راج بے گیا اب یوں تیمور لنگ بگوان بڑھ گیا بگوان بول گیا گھنی مایا ہو گی تھی پھر پرماتما ملے اس کو ایک دن سکار میں گیا ہوا تھا یہ اور اس کو ایک سمتکار کیا اس کے ساتھ اور اس سے پوچھا کہ تُو دو کورڑھی کا آدمی راج بھول گیا بھگوان کو اس کے بعد تیمور لنگ پرماتما سیب اکسما یاتنہ کی نئے سرے سے اپدیس لیا پھر اپنی بھگتیاں کی کاری بنا اور اب کہتے ہیں جب دیکھو پرمیشور کبیر دیو جی نے ایک روٹی روٹی تیمور لنگ کو دی نی تاتیں سات بادسائلی نی ایک روٹی کھا کر سات پیٹی کا راج دے دیا اور شری کرسن جی نے ایک مٹھی چاول کھا کر کے اول ایک مکان بنایا تھا صدامہ جی کا اب رامپال کہتا ہے کہ کرشن نے ایک مٹھی چاول کھا کر کے صدامہ کے ایک بھون ہی تو دیا ہے ایک محلی ہی تو دیا ہے ادھر کبیر پرمیشور نے ایک روٹی کھا کر کے تیمور لنگ جیسے گریب نردن بچے کو سونے چاندی ہیرے موتی جیورات سے بھر کر کے اس کو سمپتیوان کر دیا اور اس کو سات پیڑی کا راج دے دیا کتنا مہمورکتہ اور دھرتتہ کا کام کیا ہے آسیرواد اسی کو دینا چاہیے جو اس کے یوگی ہو جو ستیوادی ہو درماتمہ ہو تپسوی ہو کبیر جی ایک اچھے سنت تھے جنہوں نے اندیویسواس اور پاکھنڈ کے خلاب اس سنسار میں اتنت اپکار کیا ہے آج کبیر صاحب میرے سامنے ہوتے تو میں بھی ان کے چرنس پرس کر لیتا کیونکہ کبیر جی نے بہت اتم اتم باتیں کہی ہے کبیر جی نے کتنی اتم بات کہی ایک دوہا پرارم بگرتا ہوں بندہ وہ دن یاد کرو رے اوپر پام تلے سیس مرتیو منڈل میں آئی کے رتوں بھول گیا جگدیش ان حرام کھور اور دشت پاکھنڈی دورت لوگوں نے جو کبیر جی کی مرتیو کے بعد کبیر کو ایک پورن پرماتما بنانے کا کوپریاس کرتے رہے اور ان کو پورن پرمیشورشت صاحب بندی چھوڑ کہہ کہہ کر کے چمتکاروں کی کئی گھٹنائیں جوڑ دی اگر ایسا کام کبیر نے کیا تو یہ کبیر ایک نمبر کا ہدھیارہ پاکھنڈی اور دھرتتہ کا کام کیا ہے اتنا بڑا کلنک کبیر پر لگے گا جیسے کہ یہ کوئی شیما نہیں ہے پہلے تم تیمور لنگ کو پڑھ لو کہ تیمور لنگ ہے کیا پھر تمہاری بدھی کھل جائے گی کہ کتنی بات سچی اور کتنی بات جھوٹی ہے ایک روٹی کے بدلے میں کیا سنسار کی ہتھیا کروانا سنسار میں نیردوسستریوں کے ساتھ بلاتکار کروانا کتنا اتنا بات ہے یہ سارا کا سارا دوست کبیر کو لگے گا اور کبیر ایک نمبر کا مہا ہتھیارہ کہلائے گا اگر وہ پرمیشور ہے تو اگر انہیں سنت مانتے ہو تو کوئی بات نہیں کسی کی روٹی دینے پر حاصرواد تو سامنے لوگ دی دیتے ہیں تم تو کہتے ہیں نا کبیر پرماتمہ ہے تمہارے پرماتمہ کا جس کو حاصرواد دیا نا اس نے کیا کام کیا آج بتاتا ہوں تیمور لنگ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلم خاندانوں کے تارت تمیانے ہندوستان کا جو خون بہایا تھا وہے کافی نہیں تھا اس لئے ان کے ہجار ورسی ساسنکال میں تیمور لنگ نادر سا ہے اور احمد سا ہے ابدالی جیسے سپیسل آتنک کاری ہندوستان میں آئے اور اپنی تلوار سے ان کے گاو کو اور چوڑا کر دیا تاکہ کھون کا پروہہ کبھی مند نہ ہو واسطہ میں یہ اسلامی پلیگ تھے سندو کے اس پار پر آ کر ان لوگوں نے ہندوستان کی ہری بری خوشالی جمین کو تہس نہس کر ڈالا ایسا تیمور لنگ ہتیارا کو کرمی دشت وقتی تھا اس کی ہتیار اتنی خطرناک تھی تمہاری آنکھوں سے آسو آ جائیں گے آج دیکھو اس کی عوشکارک پرتیبہ کا بھی جواب نہیں تھا اس نے ایک انو کا مکچر تیار کیا تھا پہلے اس نے نگرکوٹ کے ہندو مندر جوالا مکی کی پرتیمہ کو چور چور کیا یعنی کہ جوالا جی کی مورتی ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا چورہ بنایا پہلے پھر اس چورے کو گائے کی مندر کی گائیوں کو کاٹ کر یعنی کہ گو سالہ تھی وہاں پہ مندر کی گائیوں کو کاٹ کر اس کا کیمہ بنایا اس کے بعد اس پرتیمہ چورن و گو مانس کو ملا کر اس کا ایک مکچر تیار ہوا اس مکچر کو ایک تھیلی میں ڈال کر اس نے اسے برامنوں کی ناک پر باندھ دیا تاکہ وہ سونگ سکے اور گوڑے کی پاتی کھا سکے کتنا بڑائی سنسار میں کک کرم کیا اس تیمور لنگ نے یہ ایسا تمہارا کبیر پرماتما ایسے دشت حرام کھور کتے کمینے لوگوں کو آشروات دیتا ہے کہ ساتھ پیڈی تک ساسن کرے گا بلاتکار کروانے میں کبیر پرماتما کا مہا یوگدان ہوگا انہوں نے گائیوں کی ہتیا کر دی جوالا جی کی مورتی کو چور چور کر کے گوڑوں کے گاس مہوں پر باندھتے ہیں اس پرکار ان برامنوں کے مکھ پر باندھ دیا آگے پریسان اور تنگ ہو کر گشے میں سلطان نے ہجاروں ہندووں کو گاش پوش کی طرح کٹوا ڈالا جنے ان کے پتا نے گولام مزدور اور نوکر بنا کر رکھا تھا اس جانور کی یہ زنگلی کام اپنے خاندان کے انکول ہی تھا ترک شاستر کی پریباشہ کے انسار منوشے ایک ویویک شیل پشو ہے مگر فیرو جسہ آدھی مشلمانوں کو کلین اور مہن کہنے والے اتحاش کاروں میں معلوم پڑتا ہے ویویک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں مدی یگ کا پرتیک مسلمان آتنک یاتنا ہتیا اور شنگھار کا پتلا تھا ایسے کرور بھوگیوں اور ہتیاروں کو کلین اور مہن کہنا بدھی کی وکرتی ہی نہیں شیدانتک مرکتہ کی چرم شیما ہے یہ رام پال جو تیمور لنگ کو مہان مہان بتا رہا ہے یہ کتنی مہا دھرتتا کا کام ہے آگے دیکھو پسچم ایشیا کے بڑے بھاگ کو نگلنے کے بعد تیمور نے لکھا کہ کافیروں کے خلاف ایک عبیان چلا کر گاجی بننے کی تمنہ میرے دل میں پیدا ہوئی کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کافیر کی ہتیا کرنے والا گاجی ہوتا ہے میں اپنے دیماغ میں یہ حد تی نہیں کر پا رہا تھا کہ چین کے کافیروں کے خلاف جاؤں یا ہندوستان کے اس بارے میں میں نے قرآن سے حکم لیا جو پد نکلا وہی یوں ہے یہ پیغمبر کافیروں اور ناستکوں سے لڑائی چھوڑ دو لڑائی چھیڑ دو اور ان سے بڑی کٹھوڑتا سے پیس آؤ تیمور کا پتر محمد سلطان ارپ شاہر رکھ اپنے چوری چکارے کے ارادے کو بھی پردہ فاس کر دیتا ہے ملتان دپلپور سرسوٹی کے تھل سمانہ آدھی نگروں میں ڈھائے گئے تیمور کے کرور جلموں کی کہانی اس کے دلی پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئی تھی ان گھٹناوں کو سن سن کر یہاں کے ہندو نگر شینکوں اے ون ناگرکوں نے اپنی اپنی پتنیوں اتنا کو کرم کرتا تھا اس کا اتنا بھینکر خوپ تھا اپنی اپنی پتنیوں اور بچوں کو چتہ میں جلا دیا بے سرطے کی ان کو یہ کام کرنے کا سمیں مل سکا ہو یا ایسا کرنے کا سہاس ان میں رہا ہو جس سے یہ مسلم جانور ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں بھینکر یاتنائے نہ دے سکے سارے سامان کو لوٹنے کے بعد لوگوں کو ننگا کر کوڑوں سے پیٹا جاتا تھا ان کا اپمان کرنے یات نہ دینے اور ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کو شہر کے بیچ میدان میں گشیٹ لایا جاتا تھا عورتوں پر بلدکار کر انہیں ختم کر دیا جاتا تھا اپنا جیسا ہی بربر زنگلی بنانے کے لیے بچوں کو گلام بنا دیا جاتا تھا تیمور نامک راکشش کہتا ہے دلی پر میرے آکری حملے سے پہلے مجھے یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں گشنے کے سمیے سے لے کر آج تک ہم لوگوں نے ایک لاکھ ہندووں کو قید کیا یہ سبھی قیدی میرے پڑاؤ میں تھے میں نے اپنے درباریوں کو شلحہ لی کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے ان لوگوں نے بتایا کہ جنگ کے دن ایک لاکھ قیدیوں کو سامان کے پاس نہیں چھوڑا جا سکتا اس پر ان بدھ پرستوں اور اسلام کے دسمنوں کو آجا چھوڑ دینا جنگی قائدوں کے خلاف ہوگا ان لوگوں کی یہ سلاح مجھے جنگی قانون قائدوں کے مطابق ٹھیک لگی میں نے سارے پڑاؤ میں اعلان کر دینے کا حکم کیا اور ہر آدمی اپنے اپنے کافر قیدیوں کو حلال کر دے اور کوئی بھی حکم نہ مانے گا اسے مار دیا جائے گا اس کی ساری چیزیں ویسی خبر دینے والے کو چنوتی دے دی جائے گی ایک لاکھ آدمیوں کی حدیہ دلی کے آخری چڑائی اور لڑائی میں وجہ پانے کے لیے ایک لاکھ ہندووں کی حدیہ کا شکون کیا گیا کیا یہ بھی بتلانا ہوگا کہ اسلام کے نام پر برسنے والی یاتنا اور پیڑا کو ان ایک لاکھ ویر اور درڑ ہندووں نے اپنی چھاتی پر بھوگا تھا اور اپ تک نہیں کی اپنی جان دے دی پر آن نہیں اے رے باب رے کتنا اتیچار ہوا ہمارے ساتھ اب دیکھو آپ واپس لوڑتے سمیں باغ پت میرٹ حریدوار جمہو نگر کوٹ آدھی انیک پرشد نگروں کو تیمور برباد کرتا گیا پرائے سبھی ہندو ناغریکوں کو حلال کر دیا ان کی پتنیوں پر بلاتکار کیا چیکتے چلاتے نردوس بچوں کو یا تو مار دیا یا ان کا خطنا کر دیا ان کی سمپتی لوٹ لی اور مسلم یوہار کے لیے ان کے مندروں ایو محلوں کو مزد اور مقبرہ بنا دیا اس نے جمہو کے گائل راجبود راجاؤں کو یاتنا دے کر مسلمان بنا دیا اور ایک گائے کو حلال کر مسلم گنڈوں کے ساتھ اسے گومان سکھانے پر مجبور کیا اس پرکار ہم لوگ اسے مسلمان جاتی میں ملا چکے تب اس کے جکموں کی دوا کرنے کے لیے میں نے اپنے حکیم کو حکم دیا تیمور لنگ کیا چیز تھی آپ آگے دیکھو ایسے ایساں کے ہندو راجبودوں ایوہم ان کی پرجا کو یہ لوگ بندی بنا لیتے تھے پھر ان کے جکموں پر مرہم پٹی کرنی تو دور رہی یہ جانور ان لوگوں کو ترہ ترہ کی یاتنا دے کر سنسار میں مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے تھے لاکھوں ہندووں کو مار کر اپنگ کر اپمانیت کر دھرمانتریت کر تیمور ان لوگوں کا عشیم دھن اپنے شات بٹور کر لے گیا جاتے جاتے بھی تیمور ملتان لاہور دیولپور آدھی جگہوں پر لوٹ مار جاری رکھنے کے لیے اپنے ایک گرگی خزرکھاں کو نیوکت کر گیا ایسے ایسنگ کے ہندو راج پوتوں ایون ان کی پرجہ کو یہ لوگ بندی بنا لیتے کیا کہیں اب آپ کو ارے باپ رے دیکھو آگے دیکھو کیونکہ انہوں نے لوٹ پارٹ کے کھانے دانے سے اپنا پیٹ پالا تھا کیونکہ انہوں نے لوگوں کا خون پی کر اپنی پیاس بجائی تھی کیونکہ اس نے گلام لوگوں کے آنشوں سے اپنی چھاتی تھنڈی کی لوگ کہتے ہیں تیمور کے چار پتر تھے سائد اتحاسکار یہ ہے بھول جاتے ہیں کہ حرموں کی چیگتی چلاتی اور ویلاپ کرتی ہجاروں عورتوں میں پاگل شانڈ کی طرح باتی کشگر مدی کالین مسلم لٹیروں نے نہ جانے کتنی سنتا نے پیدا کی ہوگی اس نے اپنے پوتے جہانگیر مرجہ کے بیٹے پیر محمد کو اپنا وارث بنایا مگر پرم پراغت مسلم رواج کے انسار اس کے ایک دوسرے پوتے خلیل نے پیر محمد کی حدیہ کر اپنی شلطانی کا ڈھول بھیجوا دیا اس کے بعد مایہ بھی مسلم راجنیتی کا چکر اُلٹا چلا یعنی اُس کا چاچا تیمور کا چھوٹا بیٹا سہاروک گدی پر آ کر جم گیا اتنی ساری حدیہ لاکھوں لوگوں کی گردنے کی گردنے اُڑا دینا اور جوالا جی کی مورتی کو پیس کر کے چورا کر کے گو مانس کے اندر ملا کر کے لوگوں کے اوپر کپڑا باندھ تھیلی باندھ کر کے پھر اُن کو مانس کھلانا وہ بھی برامنوں کو اتنا حرام کھوڑ دشت سنسار میں آج تک نہیں ہوا ہوگا اتنا حرام کھوڑ کتا یکتی اور یہ کبیر پرماتما کے چلے بنے ہوئے بابا رامپال کہتا ہے کہ ہمارے کبیر پرمیشور نے ایک روٹی کے بدلے تیمور لنگ کو شمپتی دے دی اور اسے شاسن دے دیا ایسے شاسن پر میں تھوکتا ہوں بابا رامپال کے چلے ابھی بھی مرک بنے بھرے پڑے ہیں کیا کبیر پرمیشور ایشہ آشیروات دے کر کہ سنسار کو کٹوا مروا رہا ہے تو ایسے آشیروات دینے والا کبیر خود اتیارہ کہلائے گا خود لاکھوں کروڑوں ستریوں کے ساتھ بلاتکاری کرنے والا کہلائے گا لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کبیر نے کیا کیا یہ تو تیمور لنگ کی خود کی شوطنترتا ہے ارے جب آپ پرمیشور ہو کے اس کے آگے بھوشیے کو نہیں جان سکتے کہ یہ کیسا کر سکتا ہے تو تمہارا پرمیشور سب کچھ نہیں جان سکتا کیوں دین رات بھوکتے رہتے ہو شت صاحب بندی چھوڑ ہمارا پرمیشور سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ جانتا ہے اور جب تیمور لنگ کی باتیں بیچ میں گڑھ بڑھ ہو گئی تو تمہارے کبیر پرمیشور نے اس کو کونسا ڈنڈ دے دیا کوئی ڈنڈ نہیں دیا اس کو اس کو تو اور واپس اوپر سے نام دکھسا دے کر ست لوگ پہنچا دیا یہ ساری کی ساری ہتیا کا جیمدار کبیر پرمیشور ہے یہ سارے کی ساری شتریوں کے ساتھ بلاتکار کرنے کا جیمدار تمہارا کبیر پرمیشور ہے میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کبیر جی ایک سنت تھے میں ان کو مانتا ہوں پر پرماتما ماننا پرمیشور ماننا تیمور لنگ کو عاشروا دینا یہ سب گپ گلے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے دھنیواز جی موسیقی